امید سبحان اللہ اللہ کا تغرور عشق کا شکر رسول کریم رحمت الرحیم رحمت العالمين صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رسول کریم رحمت الرحیم رحمت الرحیم رحمت الرحیم رحمت اللہ رسول کریم رحمت الرحیم رحمت العالمين صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اُر سے مبارک اِلِ طریقہ رحمت شریعت بابا جی بیر فیض الحسن رحمت اللہ تعالیٰ آپ دور سے باق اور اپنے اپنے قناعوں اپنے سارے اپنے قبول فرما کے اپنے سارے اپنے واشتے زرنجہ نہ جانا محفل پاکتی صدارات خطیبہ لسلطت شیریہ لسلطت مجاہدِ علی سنسل خطیبِ پاکستان حضرتِ اللہ پاکستان محبوب و رحمان چشتی صحیح حافظہ اللہ تعالی جو کہ ماشاہ اپنے امام نے اس جامعہ مفتدیت کر دینِ سلام دے خدم کر دینے اور نقیبِ محفل عالمی عبارل یافعہ شہنشاہِ مقابل مجاہدِ علی سنت حضرتِ اللہ پاکستان محمد مرفان بیم صاحب امتعامت برقات بنانیجا اور قرب و جوارتو جتنے بھی دوست احباب تشریف لے کے آئے لیں تمام ہو السلام علیکم و رحمت اللہ برقات عزیز و سمجیوں امیفل پاک کے ارسے پاک امیفل پاک ارسے پاک سے محفل ہے اور امیفل پاک میں ملاج شریف دیو بے پاک میں مراج شریف دیو بے شبہار اللہ پاک میں گیار بھی شریف دیو بے پاک میں قرصے پاک دیو بے پاک میں کلہ دل ستمی پاک دیو بے محفل ہوئے چالیس میں دیو بے محفل پاک دا ہے تمام سنت میں جواب کر دیو محفل ہوئے جس محفل دی اندر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ دے پیارے معروب علی الصلاة والسلام تا ذکر فاک کی تا جائے او محفل او مجلس جنت کا باہ بڑھ جائے سبحان اللہ اور پھر پہفل اللہ تعالیٰ دے باہ کو حبس بات دے جو میں پھر اور سے پاک نہیں محفل ہوئے تو پھر اس محفل دیا بہت ہی برکتہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اور سے پاک سے حبانے دے نار آپ حباب اسم نے چند دکھ جلدہ ہر اسدنیاں نے اللہ اللہ پاک دیت تا غزر نوجوان اس گلن قرآن و حدیث پہ جو ویکھنا چاوے تا محمد آسف رزوی تا محفل تا محفل 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 برنا این اگلہ زینج بیٹھا کے خفتیان اعزام علماء افرام انہیں بات 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 اجھ لے جانا ہے اور انہیں کچھ نہ آتنا کہ محفل آسف رزوی نے اے مسئلے کیتے ہی نہیں کیا کہ ٹھیک نہیں یا نہیں اگر 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 مسئلے غلط کر گیا جنہوں لے مسئلے کیتے نہیں یہ نہ داتا جنہ قرآن و حدیث دی آل نہیں تو میرا پرمج میں بچانا سر کلم کے خور باہ بندیاں بابا جی قید پہ آئے بندیاں قید پہ آئے بندیاں لابد آئے لابد آئے لابد آئے اللہ باہ گل بڑی ہدھی کیتے لئے بے شک کہ عجیب محول بان چکی ہے دنیا مجھ بھی دو نمبری تے دین کار بھی دو نمبری کرتے ہیں آلہ کہ ساڑھا دین سچا بے شک اور ساڑھا مذہب آہل سنت و جماعت بڑا سچا ساڑھے بھدی سچے ساڑھا پیدا سچا مگر بندیاں تا قید پہ گیا دکان کاری سمجھ گیا عبام دین مرزی دے مطابق گل کیتی جی کیوں عبام دین مرزی دے مطابق گل کیتی تُسا اللہ رسول دین مرزی دے مطابق گل کرو بے شای شک جی قوم دا مید دا خراب ہو گیا سچی گل سنہ پسند نہیں کر آئے 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 ایک خراب کی میں ہو جا ایک خراب کرن والے اپاس نہیں آئے ایک خراب کرن والے سے خود دو دا انہ آشان 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 مسان کے تو دے ایک مہت دا ہون آنے ایک ایک صرف آنے سارے کو لو کی ہون آنے بولجے بینوں کب ہوگے جی پورستہ سبوت دیو میں کمانگا مشکات پڑھ لے محبت محبت مشکات پڑھ لے جلد پڑھ لے صفاتی پڑھ لے پورستہ زکر ماجون دے تفسیر درے منصور پڑھ لے جلد نمبر چار پڑھ رہے قرستہ رفض موجود ہے تجیب کہ میلے دا رفض بہاؤ وہ میرے پڑھ ہوئی سمجھ آہل سنت و جماعت ایک عقیدہ ہے کہ اللہ دے ولی دے میزار اقدس دے حاضری ہوئے اسلام کیوں حاضری تا طریقہ بھی بیان کیتا ہے بے شک ہر غیر شریح حرکت تو پاک ہوئے اگر تو میں رکھ بے گا کہ اللہ دے ولی دے میزار تا ذکر قرآن پاک میں چہیت بیٹا مانگا بے لکھ مانگا جے کوک بے اندہ دے ولی دے میزار تے جانا جائز میک بے کمہ کا بے لکل جائز اب اگر کوئے پوچھے گا کہ اے ملا کھلا ٹھول ٹمکے پنگڑے کڑولیا اے نا دا تانو تن تن لکھ کر پی یا قبطی دی مانی رکھ کرنا ماجون کا جڑی کبٹی میرے یا جللہ تے غور کرنا جس دن آر سطر جو ہے کجیا نا رو اور دوسرے مسلمان بھائی دی تظلیر کرنی میرے 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 کتھ نچانے ریچ نچانے کجر نچانے جی کو کمیں بات میں کمانگا اے بیلکل سرا سرا دنا والے کام نہیں سلام جو جائے تھا ایک تیسرا سب دین تو جائے نماغ بھی پروا نہیں نماغ تے فرائے کا علم نہیں واجب کا علم نہیں مجھ بھی منی تے داڑی بھی نہ مجھ نہ داڑی نہ داڑی نہ مجھ تے زمانے نہ لج اللہ دے در بات بیٹھا دم 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 آم با مجھ نا چل آم محال اللہ میں ایک حدیث بھی کھا دے اے ہو دی حرکتی محمد آصف رزی صرف آ دے جناتی اندر گیر شریح اشعار پڑے جان ٹھولتے باجے تبلے تسرم دینا بجان جان ایسی قوالی دا تعلق اسلام دے نال خانجا اجویر دے نال بابا فرید نال آہل سنت نال اے ہو دی قوالی دی اے ہو دی قوال دا تعلق آہل سنت نال آئیے قرآن بنی فرقان حمیدی جو اید مبار کا دلاوت کیتی ہے جتنی دیر میرے دوستہ بزرگا نے سردیدہ سخت سردیدہ موسم میں بیٹھنا توجہ دی آل گلنا بڑی حقیمتی نے کو بچگانا فضول تفاہ تو جمعہ اپنی زمان جو نہیں بولانگا انشاءاللہ جڑا جمعہ بولانگا تو اٹھا ایمان تازہ کرنا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فالا اکسیم بی مبا کے نجون اے محبوب علی صلات و السلام میں نو کونہ تھاما دی قسم میں جتھے تارے پوٹ کے دیکھ دینے میں کونہ تھاما دی قسم میں تھے تارے پوٹ کے دیکھ دے نہیں ان کو تارے کی نہیں تھی تھاما کین جان نہیں جنا دی قسم رب کائنا تی رشا فرما رہا ہے اور قسم جو ہے بڑی عالی اچھی بڑی عظیم جگہ دی اور قسم کھائی جاتی ہے اللہ پاک نے فرمایا قسم ہے قسم ہے جو میرے ولی آرام فرما رہے ان جنا تھاما دیا قسم رب کائنا ارشا فرما ولیا دیا قبر دیا قسم او تھام کتنی عظمت والی ہوئے ایک بہت مومدی کبر جنت تا باب دی تجیر اللہ تا ولی تاتا صاحب ہے مومدی کبر جنت تا باب کیوں نہ ہوئے باب خرید دین مسعود گر شکر رحمت اللہ تعالی لے دی کبر جنت تا باغ کیوں نہ ہوئے کی تی اللہ دے ولی دیا قبران جنت دے باغ نے تی اُنہ یا قبران تے جان والا گویا جنت دے باغ جان تے باغ ان جیڑا آدمی اللہ دے ولی دیا قبران تے اندہ مطلب کی ہویا کہ او جنت دے باغ بیچ جان تُو لگ دا نبی اباق علی صلاة السلام نے فرمایا مومن دی قبر جنت تا بولی سارے مومن دی قبر جنت تا جب مومن دی قبر جنت تا باغ ہے پھر ولی اللہ دی کا بردہ آلم میری مصطفی کری امام علی صلات و السلام خود اپنے گرام باد یا قبران جانتے 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 جا دعا مان کرتے محبت نل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اُن میں پڑھا لگا صحیح بخاری کیا پڑھا لگا صحیح بخاری کتاب نام صحیح بخاری جلد نمبر اکی صفح نمبر ایک سو ستر تے نو مناسی تے حدیث مجھو دی سنا آتا تھوڑے بولنے آتا ایتر بھی آن دینے اے بھی نہیں بولن تے ایتر دینے اے بولن تے پچھلے آن دینے اگلے بولن تے اگلے آن دینے تے آپ رائع سے آگران بول پہ یہ دا آتا اللہ تعالی طور السلام آتا کتاب دنا میں صحیح بخاری جنت نمبر ایک سفر نمبر 183 تے حدیث موجود جب سنا لگا نبی پاک علی صلات و سلام اپنی امت وریا دیا خبرات خود گئے جا کے دعا مگئے کتاب دنا میں صحیح بخاری آج حضرت اللہ مولانا ماشاءاللہ پیر دی سبہاناللہ سبہاناللہ امام پیر بھی سبہاناللہ پیر کنیوں آدھے جگہ جگہ نبی چیئے ماðر دی رما پڑھائے سبہاناللہ بچہ پڑھائے ساڑھے جناسے پڑھائے ساڑے بچے آجائیں کرنا میں چل قرآن پر جیتی تعلیم دے ہوئے اللہ رسول دے گھر سنا ہوئے تے نال ٹھوک میں جا کے سنی ہوئے اور پھر کنوں آ دے اور نال انشاء اللہ عزیز بریلی شریف دی خلافت عطا کر دیتی ہے پاکستان ہندوستان دے سب تو بڑے عالم دین زمانے دے کتب بہر علوم دے سامزادے خطیبِ عربو عجم مفتیِ عاظم عربو عجم حضرتِ علامہ مولانا مفتی محمد انوار حنفی صاحب دابت پر آقاتوں لالیا انشاء اللہ انکریم انہوں دستار بھی عطا فرما دے ماشان اللہ یہ سے کوئی جوان اور انتگڑا ہوگی اپنے امام صاحب ماشاء اللہ جننو خلافت عطا ہوئی ننو دی خلافت ملن تے تو انتگڑا جننگا زور لاکے ٹلانی نارا لائے نارا لائے جننننہ سالی سالی نارا ہیدنی جنننہ نارا لائے نارا لائے تقبیر اللہ جنننہ نارا لائے جننہ جننہ جنہاں مہاراں جنہاں 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 لاناں جنہاں اوہ نعرہ میں لو آنا تے جواب تسی دینا ہے نعرہ تک بھی نعرہ جنہاں سرزی لگ دی یہ تکلیف نہیں دینئے کو چادرہ میں چادرہ ہی رکھا تے جنہاں انہی لگ دی کتاب تا نام صحیح مسلم جرد نمبر دو سو نمبر چار سو اُلی مرکی دا کھپا پاکا نین نمبر سولہ تے حدیث موجود ہے میرے نبی عباق علی صلاة و صلاة صحابہ نے یا رسول اللہ دا نعرہ لائے حوالہ غلط ہوئے صحابہ نے یا رسول اللہ دا نعرہ 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 ہوئے کتاب تا نام صحیح مسلم میرے دوستہ مسمجھ آ رہی ہے نا اب پہلوگ ادا کیے کچھ گل آپا نہ کرنیئے نا سننیئے نا کرندے آدیاں گھل کرنیئے پکی اے پوری دنیا تے علانے پوری مائدہ لانے میرے مسئلوں غلط ثابت کرے محمد عاصم عزبید علانے سر قلب تے خورما کے صحیح مسلمے قرآن مجید تو با جنیا حدیث دیا چھے کتابانے بے نمی چکے تا دنجا نمبر صحیح مسلم جلت دوئے سفت چار سو اُلنیئے برکیدہ کھپا پاسا لینڈم پر سو رہا تے اے نارا مجیدر کا سننی لانا میرے نارا ری سالر ساڑا ساڑا بھی دن تھا تا سننی جاکا بیٹھے نے نارا ری سالر ساڑا آن سو بسم اللہ کتاب کا نام جامی کرتی سیہا ستاوی چوہتا تیجا نمبر اللہ کرے میرے نوجوان دوست بزرگے انمی گاہ سننن دے آدی بانچان قرآن کو سننن دے آدی بانچان حدیث و سنن دی آدت بنا لین میرے قریم آقا جی سلام و سلام دے صحابہ آج جام میں تیجی جلد دو سفہ نمبر دو سو کے تیران گھر کے در خطہ پاسا تے لین نمبر دو دے نارا بجو نے جیڑا لانا گیاں اے نارا بھی صحابہ نے لائے نارا اے حیدری نارا اللہ مولانا سلام کاری محبوب الرحمان چشتی صاحب صحابہ آپ میرے دوستوں اچھے صحابہ صحابہ جا کے دعا کرنے آہ بابا فرید جا کے دعا کرنے آہ سخی سلطان پاہو جا کے دعا کرنے آہ بابا بلیشہ جا کے دعا کرنے آہ نیتی تلیل کیئے میں آنا نا جانتی تلیل تو دے دے پھر بھی محمد آصف رزوی دسر کلند خور ماں پہ میرے کریم آقا صلات و سلام نے کتے فرمایا ہو بابا بلی انہا دے مظاعت دے نا جاؤ ایک بھی روایت رہا دے کبے کامت ہی قسم میں قیامت آ سکتی ایک کوئی بھی بندہ اے حجی کردی بھی کھا سکتا جس دے اندر کریم آقا صلات و سلام نے فرمایا ہو بابا بلی انہا دے مظاعت دے نا جاؤ نا نا میرے کریم آقا امام اللہ علمیہ صلات و سلام ملیہ صلات ملوحک ثلاؤ کkk ملوحک ثلاؤ اے ہی کند رفی ملوحک ثلاؤ انہ petit ملوحک ثلاؤ ملوحک ثلاؤ بخاری بخاری میں تو عام کتاب تھی گلنے پیا کرتا ایک امام بخاری ہے میرے دوستو جنہ نے صحیح بخاری امت خضرہ دے کون بینکے لکھیے جنہ نے ہر اردی سے باک میرے آقا کو لو کچھ پچھ کے لکھیے میرے قیمہ کا ہی صلات و سلام کو لو کچھ لینا سونی امتی نے دیتا لگارا اے توڑی حدیث ٹھیک ہے میں لکھنا آقا نے فرمانا اے میرے گنامہ اپنی کتاب تھی اندر لکھنا ہے میرے گا لہا ٹھیک ہے میرے قریمی آقا نے صلات و سلام دی جنہیں گلنے صحیح بخاری جنہ نمبر دو سفر نمبر نو سو پجھتر تھی گلن مجھو دے جنہیں سنان لگاوا صحیح مسلم جنہ نمبر دو سفر نمبر دو سو پجھا تھی حدیث مجھو دے جنہیں سنان لگاوا عام کتاب تا حوالہ نے دے رہا کتاب دا نام میں مشکات و مسابی اگر میں عرض کی تھی یہ اللہ کرے صحیح اونا ختیمہ تو جان چھٹ جائے چلے پنجا پنجا ہزار لے کے میرے دوستوں عواموں کو حدیث دے کرنے میرے دوستوں عواموں کو اندر رسول دے کرنے عام دی مرضی دے مطابق بیان کی تھی خوش کر کے چلے گا نانا آر مصطفیٰ کریم علی صلات و سلام سچا تے سچا فرمان سنیں گے کتاب دا نامے صحیح مسلم ہے جنہ نمبر دو سفر نمبر دو سو پجھا تھی قرمہ جو دے جنہیں سنان لگاوا مشکات و مسابی سفر نمبر میرے دوستوں پان سو بارہ تھی حدیث مجھو دے جنہیں سنان لگاوا مشکات و مسابی سفر نمبر پان سو سنسانی تھی حدیث مجھو دے جنہیں سنان لگاوا حسیح اللہ دے ولی دے مزار دے جانے آ اللہ دے نیک بردیاں دے مزار دے جانے آ جا کے دعا کرنے آ میں پہلے عرض کر دیتی ہے ٹھوٹ مکے دا پہمے ہو میرے دوستوں میں دیدی رسم ہوگے وہ دیتے ٹھوڑ وجت پھر بھی جائز میرے کریمیاں کا امام نمیہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم چل دے یا چل دے یا مدینہ تل منبرہ تو چل دے یا چل دے یا نال سے ہاتھ آئی کرام موجود نہیں چل دے یا چل دے یا اہتے میدان میں جائے اہتے میدان میں جائے اللہ کریم کا نو سارے نو بار بار مدینہ تل منبرہ دی حادری نصیب فرمائے اے اہتا او پہاڑے سہی بخاری جنت ایک کے صفحہ نمبر پورا دو سوئے برکیدہ سجا پاسا تھے آخری ہم دو لینہ چھڑ گے اتنی میرے دوستو لینہ نمبر اٹھائی آئیں گے اتھے گن موجودے میرے کریمہ کاری سلام نے پر آیا لوگو اہت پہاڑ ساڑے نل محبت کرتا ہے ازی اہت پہاڑ نل محبت کرنے آخر اہت پہاڑ ساڑے نل محبت کرتا ہے ازی اہت پہاڑ نل محبت کرنے آخر مزید کر سنائیے گا سہان اللہ سہان اللہ تاڑے بچوں حاجی یا مرا کنے کنے کیتا ہے سبحان اللہ باباٹی تسی کیتا ہے جنہ نہیں کیتا اللہ تعالیٰ اپنا بار بار حاج و مرید سعادت نصیب فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا بابا دیم نراز نہ ہونا اللہ تعالیٰ تسی بڑے جوان لگ رہے جی جوان ہوئے جڑا چیرے دے داڑی رکھے ساڑتے پکڑی رکھے اور اللہ دے کارنے چاہے جوان اللہ جا بھائے اہت دا میدان اگر ایک سڑک گزر دی سڑک گزرن تو اگر اگر آئے گا اہت دا پہاڑ او پہاڑ جنتی او پہاڑ کو پکڑا ہے صحیح بخاری جلت ایک کے صفحہ پورا دو سو میرے کریم آتا علیہ السلام نے فرمایا اہت پہاڑ میرے میں محبت کرتا ہے تو میں اہت پہاڑ میں محبت کرتا ہوں اور کنزر امام کی حدیثیں میرے کریم آتا علیہ السلام نے فرمایا اہت پہاڑ میں جنتے بچ جائے اہت پہاڑ میں محبت کرتا ہے نبی عباق علی صلی اللہ علیہ السلام اہت پہاڑ میں محبت کرتا ہے میں تاہیم آتا علیہ السلام کے چل دیا اہت پہاڑ کے پہاڑ گئے اہت پہاڑ کو پتا چلیا امام حسنین کریمین کیے وین کا ہریند پیارین نہ نہ جان آرہے سبحان اللہ اہت پہاڑ ادہ اہدر ہو گیا ادہ اہدر ہو گیا میرے نبی عباق علیہ السلام جنہیں جنہیں تشریف لے کے جانہیں پہاڑوں میں رستہ دے رہے ہیں اوہ جنہیں بیکھی سبحان اللہ نبی عباق علیہ السلام کو سلام اوہ پہاڑ کو جا کے ایس طرح بیٹھے دے پہاڑ رو دی طرح نرم ہو گیا بلکل کرسی دی طرح بان گیا جنہیں نبی عباق علیہ السلام نے اپنی قرد مبارک لائی ہے تو وہ نشان آج بھی موجود دے جنہیں نبی عباق علیہ السلام نے اپنا سر اقدس پہ چلایا تو وہ نشان آج بھی موجود دے اور تو کوئی خوش بھوم آدھی آنے میری آزری اوڑی اور قریب جلدی اگر تو میرا ساتھی میرے نال تیار ہونا چاہے اوڑا وہ زیارت کرام آنے میں تاں گیا ہے ابھی آدھی جاندے نہیں وہ اوہد پہاڑ تو پورا ہورا رہ دے لیں بڑا نہیں جاندے اوہد پہاڑے قریب جائے تکے سارا منظر نظر آئے گا آج بھی وہ درہوں میں بڑے آئے جتے نبی عباق علیہ السلام بیٹے نے آج بھی وہ پتھر کرسی دی ترہوں میں بڑے آئے گا سبحانہ تو جنہیں خوش بھوم آدھے گھلے آ رہے ہیں سبحانہ تو جنہیں گل کرنا پہاں نبی عباق علیہ السلام جو سلام چلتے ہیں چلتے ہیں اوہدے سے ہاتھا دیا قبرہ دے آئے میرے قریبہ عباق علیہ السلام نے ستر غلام جنہیں گل کرنا پہاں لے چہید ہو گئے قردہ یا قبرہ تے آئے نے میرے قریبہ عباق علیہ السلام نے ہاتھ پھٹا کے ایک منہ در ترہ جاتے قلتیاں دیا دعا کی تھیانے سبحانہ میرے قریبہ عباق علیہ السلام پہاں لے تشریف لے کے آئے ستر صحابت یا قبرہ قبرہ تھے میرے قریبہ عباق علیہ السلام نے دعا بھنگئے پتہ کی چلے آ اللہ دنے ایک بندیاں دیاں قبراتے جانا اوروں تے دعاں کرنا اے زہرہ دے پاپے دی سننا تے پھر نبی پاک علی صلات و سلام نے فرمایا صحابہ ممبر لے کے آؤ صحابہ اکرام ممبر لے کے آئے لے نبی پاک علی صلات و سلام میں مردے چڑھے لے آقا نے صلات و سلام میں بیان شروع کر دیتا میرے کریمہ کا نے فرمایا صحابہ اللہ انہی لَا مَنُزُوا إِلَا حَوْدِ الْآَان سہی بخاری جلت ایک سفہ ایک سو اناسے سہی بخاری جلت ایک سفہ پانسو اٹھے سہی بخاری جلت ایک سفہ پانسو اٹھتر سہی بخاری جلت ایک سفہ پانسو پچاسی سہی بخاری جلت ایک سفہ ناؤسو پانیتر مسلم جلت ایک سفہ دو سفہ دو سفہ پانسو بارہ سفہ پانسو سنتانی تے حدیث مجود جل سنا رہیاں آقا نے صلات و سلام میں مردے جلوہ مروض ہوئے دے آقا نے صلات و سلام میں بیان کر دیا کر دیا فرمایا اللہ اینی لاؤزرو ایلا حوق ال آن با سامنا لیا اللہ تعالیٰ کیلوی باہر بار مدین نشیب دیا آنے نسیب فرمایا میرے قریب آکاری صلات و سلام نے فرمایا سہاتا میں کھڑا وہتی زمین تے آن وہتی زمین تے ممبری میں ممبر دے کھڑا ستا آسمانا تو قُلتے راب دی جنت جدا راب دی جنت وچ میرا ہوسے کوسر مالو بہرا پی آن اللہ تعالیٰ ربی کھڑا کی تے آن بہت بہت زمین تے تے نگاہ زمین تو لے کے پہلا آسنار پانچ سو سال دی مصابت میں برابر پھر پہلے آسنار دا جو موٹا ہی ہے پانچ سو سال دی مصابت میں برابر انہوں ضرب کرتا جائے گا پندر پر سو سال میل دا سبر بندائے اللہ کا نبی کھڑا زمین تے ہیں ویدہ عرش و بار جنت نو پیائے اے جیرا نبی زمین تے کھڑا ہوگے سبتہ آسمانہ توکے جنت تے اندر حوزے توسر نو بیگ سکتا ہے اپنے علامہ دی مکلو حقیق اللہ کا تکبیر اللہ کا تکبیر اللہ کا تکبیر جارہ رسال جارہ تحقیق جارہ تکبیر سمائے حق کہنے سنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرمایا میں جنت کے اندر اپنے حوزے کوسر ہوں بہریاں اگے کی رشاد فرمایا اللہ کا تکبیر مفاتیہ خزا ماشاءاللہ 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 اللہ کا تکبیر جارہ تکبیر جارہ تکبیر ماشاءاللہ 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 حدیث نمبر کتی ہزار چار سو بات دگل مجود دیکھوئی حدیث پاک میرے دوست کتاب دانا میں تاریخ مدینہ تو تمشک جرد نمبر چوتی سفہ نمبر دوسست دگل مجود دیکھوئی حدیث پاک میرے دوست کو کنظر بمال سفہ نمبر اکسوس تارہ دگل مجود دیکھوئی حدیث پاک مسند احمد بن حنبل لکھت مالا امام احمد بن حنبل امام بخاری کا بھی استاد امام مسلم کا بھی استاد میرے دوست شاگرد نے امام شافید امام شافی کوئر نے جنہ نے اپنی کمیز امام احمد بن حنبل دیتی فر بایا اے میرے شاگرد اے میری کمیز دوں تو حضرت امام احمد بن حنبل نے امام احمد بن حمل نے پیتا دس لکھ حدیثہ نحافظ بنا لے آئے امام احمد بن حمل جلد نمبر پنسپ نمبر چار سو بھی برکے جا سجا پاسا دلائے نمبر تین دے بلما جو دے جڑی سنان لگاوا حضرت امام زہری کو لو پچھیا گیا سیدنا سندے کے اکبر تین جماعتہ نام کی پاپ عثمان پہ بولا کائناتی جماعتہ نام کی دے حضرت امام زہری فرمادے نے اے کتاب میرے حت دے انتر پہدو دے اے مردو دینی عربی دی کتاب ہے کارا نمبر دیگا دیکھ تے نمبر کتاب ہے اللہ کحبتنا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ جلت نمبر یارہ سفہ نمبر اچسو ستانہ حدیث نمبر قرطی حوار چار سو بات امام زہری فرما دے لے لوگوں مصطفیٰ کریم انہی صلات و فرام دے دماغ سے حوا سننی تھی صدیقی اتبر بھی سننی پاک عمر بھی سننی پاک عثمان بھی سننی تھی مولا مولا اے سارے سننی سی اے کون سا ہے سارے بولو کون سا ہے حوالہ غلط ہو بے بات غلط ہو بے اے گل حدیث پاک دے کتاب چلا ہو بے محمد آصف رزمی دا سارے قلب دے بول ماں سندیقی اتبر کون سا ہے؟ سننی سارے بولویا سننی کون سا ہے؟ سننی پاک عمر سننی پاک عثمان مولا علی امام حسن امام حسین حضرت بیلال حضرت ایبو حرارہ حضرت ایبیر کوامیہ حضرت ایبو ترہا حضرت ایبو عبیدہ جنرہ سننی صحابہ سارے سننی بابا فیض رحمت اللہ تعالیٰ نوی سننی تردوڑا امام بی سننی آبا سارے سننی پتا چلیہ ساہی نین راولی سیدنا ستیگی اکبر ساڑھا عقیدہ رنگہ پاک عمر دینار سوحان اللہ سوحان اللہ اتنی پیاری جماعت ہوئے اتنا پیارا عقیدہ ہوئے تو پھر اسی دھامان دھولو جی اللہ اللہ پھر اسی اچھتے پھر یہ بھی ہنگوٹھے چونے چاہیے دینے کے لیے اللہ کا بندیاں آئی پون آگلیں جیتی جو میں آگا نہ کیا بات تیرہ کو انیس سنسانتھالی کے چلان کی تابا بنے آرکھ تیرے عقیدے تے مور مولا ایلی نے لائی ہے ہاں واہ واہ تیرے عقیدے تے مور غوث پاک نے لائی ہے بیشت کیا بات تیرے صورات بھی ہے غوث پاک دیکھا لگا کیا بھر اصلاح اللہ پیرانے پیر دستگیر آتے نبی حوناتے علی یار کیانا پیر حضرت آدم علیہ السلام دا بیٹا شی سے شید دا بیٹا انوشی انوش دا بیٹا کتانے کتان دا بیٹا مہنہین دا بیٹا ہیلیارہ دا بیٹا کدری سے کدریز دا بیٹا لامکے لامک دا بیٹا نوے نو دا بیٹا سامے سام دا بیٹا ارپکشتے ارپکشتے بیٹا شاڑی گے شاڑی دا بیٹا آبی رے آبی دا بیٹا فالی گے فالی دا بیٹا ارگوئے ارگو دا بیٹا ناہو دے ناہو دا بیٹا کارخ دا بیٹا عبراہیم دا بیٹا اسماحیل دا بیٹا ادنان دا بیٹا مہا دے مہا دا بیٹا نزار دا بیٹا مدر دا بیٹا موسیقی 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 کبر حشر مصطفیٰ کی موحانہ ہے آؤ کریمیہ کا امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ السلام و سلام نے ارشاد فرمایا لوگ ان اللہ بآتنی کتاب دنامی بشکات المصابی فرمایا ان اللہ بآتنی رحمتن للعالمین امام الانبیاء علیہ السلام و سلام نے فرمایا صحابہ بے شک رب کائنات نے میروں ساری کائنات رحمتن منا کے پیچے آئے محبت نظرہ کہہ دے سبحان اللہ مہودلل آنمی ساری کائنات اتاری صاحب جانگرہ نا حضرت صاحب جانگرہ نا اتاری صاحب میرے بیٹن میں ہوئی ماما بڑھا ہے سبحان اللہ فرمایا لوگ رب کائنات میں ساری کائنات ہاتھی بنا کے پیجے آئے آپ کے سنے آئے میرے دوستوں بزرگو نا جوانا سنے آئے وَا آمَرَنِ رَبِّهِ لِمَّهَجِرُ مَعَازِفِ وَالْمَزَامِي 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 میرے رب بھنے حُکم دن thorough میں توڑ دوں توڑ دوں تو اسی وجائے انہوں نے مطلق ہے اس کی اللہ نے منہ نبی نونا راض کر لیا جاء اللہ تا نبی نراض ہو گیا پھل رب نراض ہو گیا میرے ک explode Tribe نے پرمایا ک destruction میرے رب نے ہٹم دیتا ہے میں ڈھول توڑ دے ماں ساتھ باجے توڑ دے ماں اب جب نہیں فرمایا وحاں پرنی ربی بیوہ کل معاذ فی بن مزار میرے بن اوسا میرے رب نے فرمایا محبوبہ توڑ توڑ دے ساتھ باجے توڑ دے تے بطا نومی بطا نومی ساتھ بولو بطا نومی کنے دکھ والی گلے میرے نبی نے فرمایا میرے رب نے حکم دیتا ہے بطا نوم توڑ دیتا جائے بطا نوم حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کوارہ پھڑ کے بطا نوم کوارہ پھڑ کے بطا نوم مولا علی نے بطا نوم حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بطا نوم محمد بن قاسم نے بطا نوم سلطان نور الدین زنگی نے بطا نوم حضرت محمود کا زنگی نے بطا نوم کہ کتنے دکھ والی گلے ساتھ بزیری آزم اعلان کرتی میں پاک سرزمین تے چار سو بطخانے مندر بنانا گا اس تے پھر ریاست مدینہ تا نارالانہ کتنے ذروبہ نہیں کر لے کتنے دکھ والی گلے ایک ملک کلمیں دیناتے بڑے آجائے تیری تک چار سو مندر بنا اے میرے دوخ تو کتنے دکھ والی گلے توجہ کرنا مسلمانہ میرے دین تھا کی آنکیتہ جا رہے ہیں تیرے عقیدے تھا ایمان تھا تیری فکر تھا کی آنکیتہ جا رہے ہیں توجہ میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے حکم دیتا ہے میں بطا توڑ دیما شراب رو توڑ دیما ختم کر دیما میرے قریبی آقا امام علمدی آرسالاتو سلام کو دے تیرازی ہوں گے دلتے ہوں کون تم تلیبون اللہ فتبی اونی یو حبیب گم اللہ اے اللہ سنے دا باقنا میرے ہاتھ بے چکا جوڑ دے ہی دا میرے دوستو پارا نمبر پارا جوڑنا بولو سہاڑ اللہ سہاڑ اللہ پارا نمبر پارا دے سورت ہو دے ایسنا میرے دوستو رو نمبر ساتھ حضرت دلو دلو دلی صلاتو سلام دے تسا باقیا سنے آئے حضرت دلو دلی صلاتو سلام دے کون دے اعزام کی میں آیا ہے پارا نمبر پارا سورت ہو دے رو نمبر ساتھ آیت نمبر بیاسی ہے فَلَمَّا جَا آمَرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِنَا وَأَمْقَرْنَا عَلَيْهَا ہی جارتاً میم سکھ جیلے ماؤن آمَرُنَا عَلَيْهَا اللہ کرے سنڈ نوجوان نمبر سنندہ سوق پیدا ہو جائے حدیث سنندہ سوق پیدا ہو جائے توجہ حضرت دلو دلی صلاتو سلام دے کون جدونا نے جرم کی تے حلاق کی میں ہوئیے برباد کی میں ہوئیے کونہ دے جرم کیڑے سی پانج شہر جبریل امین نے اپنا پار دوچو جبریل آدھی کون شیر پڑیے نے آدھی یہ ماشادہ کیا بات آنا جے قصہ کہاں نہیں سنائیے کہ کون آدھی محمد حول صاحب نے کمال کر دیتی یہ کیا آدھے جے رابطہ قرآن سنائیے پھر بھی ترانہ دکھتی جے حدیث سنائیے پھر نید آدھیے خدا رہا ہوش کرو میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے جرمہ پہ آگئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دو سلام دے علام و توجہ جناب اللوت علیہ السلام آبدی قومتِ عذابتی میں آیا جبریل امین نے پوری آبادی اپنے پر تے رکھے یا پر تے رکھ کے آسمانہ تک نہ جا کے زمین تے اُلٹا کر کے پھینکے یا اُت کو جہنم تے پتھراتی بارش ہوئی حلاق تے پرباد کر دیتا نامو نشان بنا دیتا عبرت تا نشان بنا دیتا اُنا دے جرم کی سی اُنا دے گلتی کی سی اُنا دے کیڑے اہو میں کم سی جبریل امین نے ساری زمینوں پر تے رکھے یا آسمانہ تک لگا کے زمین دے پھینکے آئے اُنا دے جرم کی سی اُنا دے گستاخی کی سی اُنا دے گلتی کی سی بابا دی بڑی توجہ نہ سو رہے بڑے سمیٹا اللہ مدینہ دی آخر نصیح فرمائے اُرپہ کی شریفوں پڑھ کے بہن ہے کتاب تنامِ تاریخِ مدینہ دو کمیش کے جلت نمبر پجا سپا نمبر تیر سو دائیو پڑھ کے بہن ہے آنسانک کام کھا گلوکار اداکار ایک کبانی کرن والے بیلتے باجی اگر کبانی کرن والے ساتھ کربان والے دف بجان والے سات بجان والے انہوں نے کون مسئلے سمجھائے انہوں نے فکر کو کمیں بدلے آہ اللہ دے قرآن دے مو موڑی ہے مصطفیٰ دے فرمان دے مو موڑی ہے پھر بربادی ہی بربادی ہے آبادی کا تو ہو گئے گی خیر و برکت کا نظور کا تو ہو گئے گا جدو اللہ دے قرآن ممنہ گے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فرمان ممنہ گے بابا جی او کون دا جرم کیسی اتنا بڑا آزاد پھر جہنم دے پتھر پھینٹے گئے حلاق دے مرباد کا گلتا صحابہ پچھ دے گے سونے آہ بردو ہا دے چھرے والے آہ بل لیل دیا زلپا والے آہ علم نشرا دے سینے والے آہ سنو دے سو دے سی او کون دا جرم کیسی مطابع عل کے نامہ ایک گل پہلی مرتبہ سنو گے میرے گلو سنو گے میرے تو پہلے کے مسئلہ نہیں سنیا ہوگا اے ضرور سنے آئے کون میں لوگ دے عذاب آیا ہے چبریل امیل پتھر آسمانہ دے پتھر نازل ہوئی پتھرہ دی بارش ہوئی چبریل امیل امیل اپنے پتھر دے پتھی اٹھایا آسمانہ تک لے جا کے زمین تے الٹا کر کے پھینکے آئے ان کے پتھرہ دی بارش نازل ہوئی ہے اے گل ضرور سنیئے مگر جنی ہوت سنان لکا ما اے بہت امیل پتھر سنو گے کتاب دانا میں طریقے بنینا تو دمشق جدی کیمندے ایک لکھ دے پنجا ہزار مئیہ میرے دوستو زلہ کا سنو دے اندر ایک مفتی آزم پاکستان حضرت انگامہ مورانہ مفتی محمد انمار حرفی صاحب دامن مرکاتو منالیہ ساٹھے پستانے موترم دے پھول موجود ہے ایک دن اللہ میرے دوستو میرے کریمہ کا نے فرمایا لوگو کون ملو دیا دس مورانیاں سی اونا دے اندر دس جرم سی جنہ دی وجہ تو اونا دے عذاب نازل ہوئے موترانیاں بارشہ نازل ہوئیا میرے کریمہ کا نے فرمایا ایک اونا دا بندکاری کرنا دوسرا جھڑکی ہے وَلَّا اِوَا هُمْ بِلْحَمَامِ تَلَاب دِئَنْدَرْ تَلَاب دِئَنْدَرْ ہم آممہ دِئَنْدَرْ مَرْدَاتِ اَوْرْتَانْدَاْ پَرْحَنَا ہُوْتِ نَحَانَاْ ایک کے جرم دُجَّا بَدْكَارِ وَالَا جُرَمْ تِجَّا ہم آممہ دِئَنْدَرْ نَنْگَا نَانَائِ اگے کی فرمایا توجہ دوستو توجہ ہر باسے وہ توجہ ہطا کے توجہ جے سکوم جبریلی امی آسمانہ تک لجابی زمین دے پھینکیا اُوتو جہنم دے پتھران کی بارش ہوئی اوکوم دا اگنا جرم کیے وَدُّورِ بَدْتَقُوخ اوکوم دف بجا دی سی سافت باجے بجا دی سی دوٹ بکے بجا دی سی رب روئے ادا پسند نہیں آئی رب نے ایک چورم دے بدلے او نل پیار ساتھ دے باجیا نل پیار کف دے نل پیار نانا کتنے دکھوا نہیں کر لے ساتھ دے نات خواہ ساتھ دے نات خواہ نات پڑھ دیا پڑھ دیا نخو جان نل روکن والا کوئی نہیں قوم بھی خوشے قوم تو اے مسئلے کیوں روک آئے قوم تو حدیثہ کیوں بکایا میرے آقا نے اس قوم دے عذاب بھی نسے آئے نالے بھی نسے آئے اس قوم دے عذاب کیوں آئے خبردار ساتھ دے قرآن دے اندر آنکباد جڑا ٹھول بجانا ہے اے نکر نانا جے حضرت دے لوت علیہ السلام دے قوم نے ٹھول بجایا انہ دے عذاب پتھرہ دے ناظر ہوئے انہ دے عذاب جنے امین نے اسمانہ تک لجا کے زمین دے پھینکی آئے ایک موضوع کوڑا ہے ایک موضوع کوڑا ہے حضرت ایمان غالب ہوئے گا ایک موضوع کوڑا ہے حضرت ایمان غالب ہوئے گا میرے دوست توجہ قریب یاقا علیہ السلام میں دہتہ خبردار میرے گناہ موٹ دھول بننا بجایا جی دھول دی آواز نہ سنیا دی دھول دی آواز نہ سنیا دی جن جنابِ لوت علیہ السلام تھی قوم تو دھول بجائے دھول بجائے ایمان غالب ہوئے گا رحمتہ والے نبی نے قریب نبی نے امت نو خبردار کر دیتا اے میری امت تسیم پہ بھولنی بجانے دھول بجانے اے کتاب میری حد اندر موجود ہے اے میرے دوستوں کتاب دنام فطاوہ مفتی آزم ہند آنا حضرت نظیم و برکت مجدد دین و ملت پردانہ شمع رسالت امامی آشکا الحافظ الکاری اشیاء امام احمد رضا خان تاندارے پریلی سارے کہہ دو سہان اللہ ہندوستان دین در اپنے طور دا سب تو بڑا آلیم ہے سب تو بڑا محدیس ہے سب تو بڑا مفسر ہے سب تو بڑا متقی ہے بڑا پریزگار ہے یہ دن آل دا زبانے ویچھ امام کوئی نہیں آلیم کوئی نہیں محدیس کوئی نہیں مفسر کوئی نہیں جنہ نے ساتھ قیمیاں دے اندر اللہ دا قرآن زبانی یاد کیتا ہے اے اونا دا بیٹا موٹی آزم ہند مولانا مصطفیٰ احمد اللہ تعالیل ہے جنہ نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پانچ لکھ ہندوان مکنمہ پڑھا کیوں ہوسائن دے نانے دا گنام بنایا ہے اے اونا دے کتاز میری ہاتھیں اندر مجھو دے کتاز بنانے فتاوہ موٹی آزم ہندو چھلت نمبری میری دو سو پاندے سفر نمبر دو سو سولہ میرے گریمی آکاری سلام دا گنام ہے گل سچی لے گیا ہے گل پکی لے گیا ہے فرمایا نا تو پڑ دیاں پڑ دیاں دف بجانا چائز ہو بلو تاک بجا کے ناک پڑ نہیں جائے تھا سمجھا رہی میں دو سا بلو نا میری گالنائی کیبلا حضرت ساتی گالنائی مفتی آزم ہندہ فتوہ ہے کچھ اپنے اجڑا حوالہ اگر اصابت کرے کیا با ہے بلو اپنی مرتبہ حوالہ تمہیں سولینو ریکارڈ کارنے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا با فتاوہ مفتی آزم ہندو جلت نمبر ایک پندھ سفر نمبر دو سو سولہ فرمایا دفنال نات پڑنا جائے تھا یہ تعلیمہ بھی ہونا ایک پاسہ رکھئے تو دنیا پاسہ نہیں بھی جن میں پہلے چاہیے سارے جنتی ہوگی اگلے ساتھ اسے اتھر ٹھوڑ کھڑکا جن ٹھوڑ کھڑکا ہوگئے تو اگلے ساتھ ٹھوڑکا پھر کھڑ گئے گا بھرات نہیں ہوگئے میں ہاتھ لوڑ کے کم آگا بابا دی اجھے دھوڑ ماجدہ پی آئے یہ کمالی اور یہ ٹھول دے ساتھ جان میں نے ہاتھی دلیل دیو تو تسی دلیل دے ساکتے اے میرا ہم امام آپ پہ جو احتیم سنانی ہے میرے قریبہ کاریس سلام نے فرمایا قوم میں لوتا اگلہ عمل وشوریب الخمور وشوریب پیتے سی شراب پیتے سی فیلہ کمکی بدگاری کرنا کاری دجا کا طلاب دے چھننگا ہنانا اسی چھانگا مانگا دے جنگنا دے اے ناپار کم اچھ کو تو ننگے نہ آنے سالی قوم نے نہ آنے کتنے دکھوانے گارے او قوم نے اے جرم کی تے اللہ کریم نے پتھرا دیا بھارشہ نازل کی تیا میرے آقا نے روک دیتا لوگو اے ہو جا کم دوبارہ نہیں کرتا اگے پروایا دف بھی بجانی بولو دف بجانی اے انہیدہ کننے کہ کنیزہ کے چھوٹیاں بچیاں نکاہ تھے جیڑی بغیر جانجل تو دفے اوہ جا سکتی آنے تو اول دا حکمہ بلکہ انپاروں راکتے وچ گل موجودے جیڑا بندہ دف بجاندہ حضرت عمر فاروق نے کوڑا پڑیا سی آئے ہے 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 کہہ دوے جا سوہانکہ اب پہلے آکھے آئے اے گدھنا کوڑیاں میں پر سجیاں پڑی آنے تسی پہلی مرتفہ سن رہا حضرت عمر فاروق نے پڑیا سکھ کوڑا جو اللہ نے نبی نے فرمایا میری راپنے حکم دیتا بابو کا ٹوڑ با آجے ٹوڑ دے آپ نے کوڑا پڑ لیا جیڑا ٹوڑ میں جاندہ یا تک کو جاندہ بابو میں کوڑے نہیں لکھ scannedہ کاش محمد آصف رزوی دے کون کو یوکا ہوئے تے ایک آتھے جو ایک دوکا تے دجھے آتھے جو ایک کوڑا تے جن میں ناد خان دفنال ناد پڑھتے دے یا ساکھے دربارہ دیا کے سر پیر اصل پیر قدید دور باجرن قوانی کرائے گا سر پیر ساکھے مکردس دربارہ دے مکردس آفتانیاتے اینہ چرسیاں دے پنگیاں پلا کے ساز باجرن قوانی کرا کے کجھنے جا کے کھاڑے جا کے پندر جا کے ساڑے مسلک پہ بدنام کرتے ایک آتھے جو کوڑا ہوئے دیکھے جو درہ پھر باتھے دہنے انہا دے ولی دے مزار دے کون ہی جو کرتا ہے ذرا زکران قول سوہان اللہ میرے کریم آقا نے فرمایا اس قومتی آزار دا آیا پکھران دا وقت سلیہ داڑیاں گناہ دے سی کی کارتے سی داڑیاں داڑیاں اچھا اسی سواب سمجھ کے گناہ دے ساڑیاں ایک کی سمجھ گئے گناہ واہ شعب یار کڑی کا لکھا ہے میرے آقا نے فرمایا وقت سو لحیہ وطول الشارب او قومتے جہنمتے پتھرانی بارشتان آزل ہوئی اونا نے داڑیاں بنانیاں تے مچھاں داڑیاں اچھا جڑے انہاں ہمام بنے نراز نہیں ہونا نراز نہیں ہونا میرے مسلمان پر آؤ اینا تے داڑیاں ساڑیاں مسلمان پر آؤ دے یا دوسرا کو آگے پر آؤ دے بھر ہوئے جے حضرت نوت علی سراندی قوم میں عمر کرے تو انا تے آسمانہ تو پتھرانیاں بارشاہ ناظر ہوڑ پھر رحمتہ والے نبی نو دعا نہ دے جنہاں نے دعا منگی تیرے واسطے میرے واسطے یارا قیامت والے دن ماں پتھر کنہ پیار کر دی پتھر کار نہ جاگے تو ماں کو نید آ دی باپ کو نید آ دی ستر ماں کا پیار جمع کیتا رہے تو انراز نبی ستر ماں کا نالو مد کی اپنی مدن پیار کرتا ہے تو کیا پتھو جدو سورت سوا دے دیتے ہوئے گا زمین تاپیتی طرح کرم ہوئے گی لوگ اپنے پسینیاں دیویسے ڈب رہے ہوں گے ہر ایک نید زمان دے ہوئے گا نفسی 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 اے اللہ میری جان اے اللہ میری جان اے اللہ میری جان ماں اپنی اولاد نے بڑا پیار کر دی باپ اپنی اولاد نے بڑا پیار کرتا ہے مگر قیامت لو ماں اپنی اولادوں پر لگئی ہے اولاد ماں باپ کو پر لگئی ہے اولاد دے ہی زمان دے نفسی نفسی اے اللہ میری جان میری جان مادی زبان دے نفسی نفسی کندر دا کھیان پل گیا بیٹی دا کھیان پل گیا رشتے دارا دا کھیان پل گیا اپنی پہ گئی اے اللہ میری جان میری جان ایک قربان چاہیے سہرات پاپے تو امام حسن ہے قریب ہے قیب ہے جناتی زبان دے جاری ہوئے گا امتی امتی اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت امت دیا آگ تو بعد ٹھول میں جاؤ گے باد اسی نہیں آنا بادہ نہیں کرنا جو بادہ کرنا دے پکا کرنا تو اڈے رب اترانو تاندرستی دیوے جدو دین جاندی چڑھنی ہو تو سرکار دا مراد کرانا بادہ کرانا بادہ کیتی ہے یا گلد کیتی ہے ٹھول میں جانا نہیں اچھا اچھا اللہ کیڑی کیڑی گل بادہ کرنے اے تھے مولوینوں بیر پہ یہ دینے ہونا تو جے بچو کن میں آ تو پھر بے رہا وہ بیر آگا چلتا دف دے دی با 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 انشاءاللہ چاہ بات ہے چاہ بات ہے ہندی ہے یہ بی کیوں آگا ہے اے مولوین بی بی نا جانا چاہا پھر وہ تھے سب تو بچہ دکار کے میری آقا نے پرمایا حرام ہے وہ بائی جو ساز باتے بجانے والے لیتے ہیں کونہ دینا بھی گناہ سے لینا بھی یہ عدیثہ کیوں کون تو لکھا جائے آگ عیرت والا امام کہہ گیا اگرہ بولو سہان اللہ آگ عیرت والا امام امام والغیرت آلہ حضرت عظیم والبرکت مجدد دن و ملت پروانہ شمع رسالت امام اعشکا الحافظ القاری امام محمد رضا خامرین جی آخری گارج یہ نور پلے بار لے نا اے او امام ہندوستان مجدد بڑے بڑے امام ہو رہے ہیں آدمہ کرنا پیان پیار 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 پیاس محبت والی کرنا دینا باپ اپنے دوستہ پر آہادی سلاح ہو رہے ہیں کیوں کی ہسی اپنا آگارتی کر لے یہ نہ اے ہو جا نمونہ باندھے ایک دوسرا خود کوئے یا سرکاردہ غلام جاہے ہیں مجدد دعوستان مجھ بڑے بڑے قلماء آئے بڑے بڑے سوسیاء آئے بڑے بڑے پیر آئے اونہ تھی عظمت سلام ہے پر آلہ حضرت مقام اپنا ہے جب اللہ نے ساتھ پر اینڈیاں میں چلنا دا قرآن زبانی یاد کیتا ہے ایونہ تھی کتابی فتاوہ رسویہ بڑی اپنے اللہ حوالہ دے لگا جب اللہ حضرت مقام دے لے آلہ حضرت فرما دے لیو بھی جائز نہیں جب وہ مسئلہ بیکھنا چاہے تھے اپنے لینار کتاب آنے کیا ہے وہ قدی بھی اے گل سنائے گا نہیں وہ نے پتا اے سنائی تھی عوام نے سنائے گا گلیا کیا عوام رس رہ گی تو سانوں اے بھی عوام رس دی ہے تو رسے پر زہرہ گا باپا نہ رس دی کاری صاحب نے چھوئے کوئی رسیاں بیک گا نہیں کاری صاحب نے کہا مہارا کیا نہیں اے مادنے خیرتیں بھی مارنی ہے سبحان اللہ عوام ہاتھ سننا چاہتی ہے سبحان اللہ آخری گل جے تکوستباد اجازت یار زندہ صبح باقی اے پہلیا میرے لئے تکوستباد جلد نمبر ایت چھوئیت صبح نمبر ایک سو داست تینا تیرہ آلہ حضرت عظیم اور برکت مجدد دن و ملت پروانہ شہاری سالت امام آشقہ الحافظ جلد نمبر ایت چاہتی ہے رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ دیکھو لیکنہ آیا حضور فلان جگہ تے ایک عورس ہو رہے آئے بلو کی ہو رہے آئے پھر بلو کی ہو رہے آئے عورس عورس تے ملتے میرے میرا دوست لے کے جا رہے آئے عورس تے قوالی ہوتی ہے ٹھول بج دے لے قوالی دے دوران ٹھول بج دے لے ساتھ بج دے لے ایک قوالی ٹھول دے نال ساتھ دے نال ہو رہی ہے بسو ایک قوالی سننا چاہے دیکھنے میری گل نہیں مرتی محمد انبار ہر بھی سابتی گل نہیں وقت دا امام وقت دا تاجدار جنہ دے نال دا پورے ہندوستان دے اندر عالم بھی کوئی نہیں امام بھی کوئی نہیں محدث بھی کوئی نہیں فقی بھی کوئی نہیں مجھ تحت بھی کوئی نہیں جنہ گوث سے آزندہ نائب امیر فلد پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی لے آپ گوث پاک دی زیارت ہوئی ہے گوث پاک پچھے حضور پورے ہندوستان دی سرزمین دے پڑے لیدہ شاہر کوئی شاہر میں چلائے والا امام محمد رضا میرا نائب اپنی کتار تھا دا رضویہ جلد نمبر چنویئے سفا نمبر 113 دلندے لے لوگوں جیس قوالی دی اندر سات بچے پیر بچے چیڑی کوالی پیر دے نال ہوئے سات بے نال ہوئے باجے دے نال ہوئے ایسی کوالی ہرام ہے بیس پیفل میں جانت والے گناہ گار نے چیڑی پیفل کوالی والی دھوڑ نال ہوئے سات نال ہوئے باجہ نال ہوئے امام احمد رضا فرماتے ہیں ایسی راکمت جانا چاہی را نہیں یا تا امام احمد رضا کو مننا چھٹ دیا تو کونہ رو چھٹ دوگے پھر صدی را دے چل سکتے تو جی اعلیٰ احمد رضا اپنا امام رضا مننیا تو اب تو بات اپنے مقدس ہزارہ تے ساز باجے تے ٹوٹ مکے ہو جا کام کرنا نہیں کونہ ہو جا کام کرنا نہیں اسی علماء دا دامن چھٹ دیتا علماء دا دامن چھٹ دیتا میرے دوارے کریم آقا امام الانبیاء سید الانبیاء قریب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو آکریم الانبیاء فرمایا لوگو علماء دی عزت کرو وہ لوگ علماء دی پر اوز آدم دیندی جڑا سننی کیا ہوا آئی بری آفیٹ کار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ کنو جوانو توجہ تُسری علماء دے قطمان الوابستہ رہو گے خواہدہ ایمان پوستی حفاظت ہوتی رکھیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مجال سطل علماء عبادت کنزل امال جلت نمبر دس حدیث نمبر اٹھائی ہزار ست سو بھنجا فرمایا مجال سطل علماء عبادت فرمایا لوگو علماء دی مجلس وچ بیٹھنا عبادت اسی آنے تو سیاسی تیرا آیا سارے کچھے پاتھنے چلو سونا آرہے مولوی دی پر اپنی کرنی جانا ہوں دے پچھے پر مولوی دی سو لے مولوی آنا کی پھر سار یا گلہ سنا گے پھر بچوں کوئی مٹھی گال لپ نہیں دیکھو گال لپ تو اس مسیح ہوا دے میرے کریم آقا نے فرمایا ہونا آگئی حدیث نمبر اٹھائی ہزار ست سو سٹ فرمایا اگریم العلماء فإنہم غرفت الانبیاء فمن اگرامهم فقد اگرام اللہ ورسول vowنا آگئی ساڑیو نمبر اپ fique ظا Burn اگرام ست سو سٹ نمبر اپ ڈیو محببہ نظر ساتس نمبر اپ ڈیو اپ ڈیو بات بات موروی محببت اگرام ساتس لفتم بات میرے قریمہ علیہ السلام نے فرمایا فمن اقرامہم فقد اقرام اللہ ورسولہ فرمایا لوگو میری امت علمات عزت کرو میری امت علمات عزت کرو فإنہم ورسط الانبیاء میری امت علماء نبیات بارس لے فمن اقرامہم توجہ فمن اقرامہم فقد اقرام اللہ ورسولہ فرمایا لوگو جن نے علمات عزت کی تھی جن نے علمات عزت کی تھی علمات عدب کی تا علمات احترام کی تا فقد اقرام اللہ ورسولہ سباہم فرمایا لوگو اللہ کا احترام کی تا اللہ کے رسول کا احترام کی تا سباہم جن نے میری امت علمات عزت کی تا میری امت علمات عدب کی تا عزت کی تھی گویا انہیں اللہ کے انہ دے رسول دے عزت کی تھی اگر میری کریمہ کالی صلات و السلام نے فرمایا انہ اہل الجنت لایحتاجون الالعلماء فی الجنت اذالک انہم يزورون اللہ تعالیٰ فی کل جمعاتد فیقولا لہم تمنو علامہ شیعتم فیلدہ فیدون الالعلماء فیقولون مادا تمنہ فیقولون تمنو علیہی قدا وقدا فهم یہتاجون الیہم فی الجنت کما یہتاجون الیہم فی الدنیا میں خود دھوڑا نے پڑے آ perch more نو speak انہم سے یہ بین قہ رہی یہ تحیل دنا نہ جانتا فرما تو پڑے آئے فرمایا قیامت دن ہوگے گا جنہ حاجی نے نمازی نے عبادت گزار نے تحقی Cons نیک لہے دنے رب بن رما بount حج جنت پہ جتاہد ہو جاؤ حج جی صحیبان جنت پہ چارے نے نہ بازی روزے دار نہ حجد کو دار جنت پہ چارے نے جدو باری آئے گی قنابادی سبحان اللہ مولی کو لوگی تھی دلدہ ڈیک نہ ہو جائے سبحان اللہ جی سبحان اللہ کبھو گے تھی انشاءاللہ دل دی بیہاری نہیں لگے گی اے بیماریاں شماریاں دون ہو جان گیاں میرے قریب آقا نے فرمایا نیک لوگ جنت پہ چارے باری آئے گی قنابادی حید روی آباد آئے بس میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے حید صاحب تھی محبت کیا بنا ماشاءاللہ جی سنڈے ملک پاکستان دے آہل سبحانہ دی عظیم سناخا مہترم اور مقام حضرت انلامہ مولنا فرہان علی قادری صلیم دعوت برکات مولانیہ تشریف لائے کہنے عصیز دیل دیاں گہرانیاں تو انہوں کو فوشان دیل کہنے تمام حضرات اپنی اپنی جگہتی تشریف کو میں اپنی گالہ ختم کر کے تنمائے پر حقیم میں میں بلدی آبانے کرنا تسی زودرا کہہ دو سبحان اللہ ماشاءاللہ تسی آئے ہوئے اچھی آواز بزیر ہوئی پھر کہہ دو سبحان اللہ اور میں قیامت والے دن خالقی قائداتی طرفوں آواز آئے گی نیک آدمی دنیا دے کی عبادت کرن والے نبال پرن والے روز رکن والے تحجد پرن والے میں نے نیک بندے جنت رو داخل ہو جان تمام نیک آدمی مومن لوگ آہد ایمان سرکارت علام جنت رو جانے نے توجہ بھاری آجائے گی علماء دی بھاری آجائے گی علماء دی اور آن میں دین ہی پیر انگا ہے آن میں دین ہی صرفی ہندہ ہے آن میں دین ہی مرشد ہندہ ہے مرشد دے واستے پیر دے واستے ضروری ہے میں آن میں دین ہوں گے جنا آن میں دین نہیں میں قدی نہیں پیر نہیں ہو سکتا پیر میں باچی جو جورے فکی تھی بھاری آجائے گی علماء دی اللہ کرکک موسیقی 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 دنیاوی لحاظ دنال کسے چیلتی کوئی ضرورت ہے تُسی ساٹھے امام ہو مسندہ رسولتے کھڑے اور والدے اسی حاضرہ جو بھی سنوحس پہ تو پیدے تکاری صاحب قیامت کو کہتے ہیں اے بابا بڑی محبت کرتا ہے اے نوجوار بڑی محبت کرتا سی میرے آقا نے فرمایا علماء جنہی جنہی شفاعت کرنگے اشارہ کرنگے رب کائنات علماء شفاعت قبول کرتے انہوں بھی جنت ادا کرتے دعا کرو رب کائنات سنوح پیر طریقہ راکر شریعت بابا دی فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اینہ دی سنکت نصیب پرمائے اور قبلہ علماء صاحب مجاہد لسومت خطیب پاکستان حضرت عرامہ مولانا قاری محبوب الرحمن کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ فیرتی باری انشاءاللہ خفتی صاحب خود راہت شکلہ کے آنے انشاءاللہ 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 بولو یا اور یاد رکھو اس پوری دنیا پہ بڑے بڑے متقین صاحب علم نے انہا دی عظمت مصلاح پر مفتی محمد حنوار حرفی صاحب موڑے جنہا کریم آقا نے فرمایا ہے میرے امت آلی آنم بھی بے مثال مفتی بھی بے مثال مفتی بھی بے مثال محدث بھی بے مثال پراظر بھی بے مثال تا شریف لاکے آنگے تا توڑے ایمام صاحب روح بریدی شریف تی پگڑی بڑا گئے اللہ تعالی اینا دا سایا اپنے سرات سنافت رکھے اللہ تعالی کو عمور کاری صاحب دی خدمت کرندی تفیق عطا فرمائے آمی وما علینا اللہ